بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں اللہ تعالی نے عورت کو کئی سے پہدا کیا اللہ تعالی نے عورت کو کس چیز سے بنایا ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل عالمی جنگسن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا پیارے دوستوں مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالی نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائے ہوئی مٹی سے نہیں کی میں نے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے فرشتوں کو بے خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائے ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھئے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا ہے اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوہ کہلائی بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا نہیں یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑھنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہم ازمین کی محفل میں جلوہ فرما تھے ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں ایک ہجار سال تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا یا حنان یا منان ایک دن اس قدر اونچی آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گجرتے ہوئے اسے سن لیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کئیسی عجیب بات ہے کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے اللہ پاک فرمائیں گے اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل کیا عزیب دیکھا آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی کوئی پکار رہا تھا یا ہننان یا مننان اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کے دروگہ مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا ہننان یا مننان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے پھر اسے میرے پاس لے آؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لائیں گے دروازے پر دستک دیں گے حضرت مالک باہر آئیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے حضرت مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود آپ یا ہننان یا مننان کہنے والے شخص کو تلاص نہیں کر پائیں گے باہر تشریف لائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے اسی لئے کون سی چیز پتھر ہے کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ تم یا ہننان یا مننان کہنے والوں کو کیوں نہیں لائے جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے مولا دروگائے جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی ہے کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے اس وجہ سے پتھر کون ہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے تو یہ ساب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل مالک سے کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلا گڑھے میں فلا کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک علیہ السلام کو یا ہننان یا مننان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے حضرت مالک علیہ السلام جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے اس کے پاں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور جہنم کے سامپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنزیر توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرشِ الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے سر سجدے میں رکھیں گے اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل سر اٹھاؤ جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی کیا میں نے تیرے طرف رسول نہیں بھیجے تھے کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت عالی تخلیق فرمائی تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں کیوں کیا وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی مجھے تیری رحمت سے امید تھی میں یا حنان یا منان پکارتا رہا مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے یا اللہ مجھ پر رحم فرما اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس پر رحم کر دیا اور اسے ماف کر دیا پیارے دوستوں اب آپ اپنا محاسبہ کریں کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں اپنے اپنے گرہبانوں میں نظر ڈالیں کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزک میں نہیں ڈالا جائے گا ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی بہت بڑے بڑے لوگ جو خود کو بہت کچھ سمجھتے تھے جو خود کو اللہ کا نیک سمجھتے تھے جنہوں نے ہر وقت اللہ کی یاد میں گزارا لیکن وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے قبر اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک بردہ ہے اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے اسی لئے دوستوں اپنے گرہبان میں جھانکے اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہم ایک پل ایک سانس ایک لمحے کا بھی حساب نہیں دے سکتے ہم تیرے کسی ایک نعمت کا حساب نہیں دے سکتے اے اللہ ہمیں بینہ حساب تو جنت میں داخل فرما ہماری تمام خطاؤں لگجیسوں گناہوں کو بخش دینا ہم سے جو جانے انجانے میں خطائیں ہوئیں جو جان بوجھ کے کی میرے مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے تو ہمیں معاف فرما دے سچے دل سے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا مانگیں اللہ ضرور معاف فرما دیں گے کیونکہ اللہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے پیارے دوستو ہمیں یہ ذہن نسی کر لینی چاہیے کہ اگر ہماری ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقینا ہم نہیں بچ پائیں گے ہم بہت گنہگار ہیں لیکن اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں ہم سے حساب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت کا عطا کا سایہ رکھنا اے اللہ پاک ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین پیارے دوستو قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا صحابہ اکرام رضوان اللہم ازبائن نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران وہ تازیر جو جھوٹ بولتا ہو وہ بڑھا شخص جو زینہ کرتا ہو ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ تین عادت پائی جائے وہ جاہل ہے جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہو بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہو اور نا علم رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہو اسی لئے دوستوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے آمین سم آمین پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ